اسلام علیکم میری پیاری پیاری یوٹیوب فیملی کیس ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھک ٹھاک ہوں گے ویلکم بیک ٹو می چینل تو یہ میری دوست نے بھی جوایا تھا مجھے گاجر کا حلوہ دن کی شروعات کرتے ہیں میرا ناشتے کو بالکل بھی دل نہیں کر رہا تھا تو پھر میں نے یہ حلوہ نکال کر اس کو میں نے آون میں گرم کیا بہت ہی ٹیسٹی بناوا تھا اس میں کھویا اور نٹس وغیرہ ڈالے ہوئے تھے اور بہت ٹیسٹی یہ بناتی ہیں میٹھے اس کے علاوہ سردیاں ہوں اور گاجر کے حلوے اور گجلیلے وغیرہ نا بنے ہر گھر میں یہ ہوئی نہیں سکتا سردیوں کی ایک جو فیلنگ ہوتی ہے نا وہ انہی چیزوں سے ہی آتی ہے تو آج یہ میٹھے میٹھے سے ویلوگ میں السی کی پینیاں بھی آپ کے سامنے حاضر ہیں تو یہ بھی میجے میری بھابی نے بھی جوائی تھی بہت ہی سوفٹ بنی ہوئی تھی تو اس کے دادابوں کو بھی بہت پسند آئی تو ایک پینی انہوں نے لے لی تو ساتھ میں یہ میں عبداللہ اور یہ ہم دونوں بیٹھے کھا رہے ہیں اور یہ برفی عبداللہ کو بہت پسند ہوتی ہے بس میٹھا تو اتنا زیادہ نہیں کھایا جاتا لیکن السی کی پینیاں جو ہیں یہ بہت فائدے مند ہوتی ہیں اور ویسے بھی اپنی ڈائیٹ میں اس کو ضرور شامل کرنا چاہیے اس کو پاودر فارم میں بھی لے سکتے ہیں اور آپ اس کو پینیوں کی صورت میں بھی لے سکتے ہیں تو تھینکیو سو مچ جنہوں نے مجھے گاجرہ کا حلوہ اور حلسی کی پینیاں بھیجوائیں چلیے جی دن کی روٹین سٹارٹ کرتے ہیں تقریباً یارہ بجے کا ٹائم تھا تو یہ میں نے فش کو اچھی طریقے سے دھو کے اس کو واش کر لیا تھا اور اس پہ پھر میں نے لگایا مچھلی مسالہ شان والوں کا ویسے میں یوز کرتی ہوں تو اس طفح شان والوں کا نہیں تھا تو نیشنل کا مسالہ میں لے کر آئی تھی ڈائی کلو کے قریب فش تھی تو اس پہ پھر میں نے دو ٹیبل سپون میں نے ڈال دیے مچھلی مسالہ کے اور کالی مچ کا پاورڈر ڈال دیا اور اس کے علاوہ میں نے لیمن جوس اور لسن کا پیسٹ میں ادرک کا پیسٹ اس میں نہیں ڈالتی لسن کا خالی ہی چاہے پاودر فارم میں ڈال لیں چاہے فریشی لسن ڈال لیں پھر اس کے بعد میں نے کیا کیا اس میں میں نے ڈال دیا کون فلور یہ بھی آپ دو ٹیبل سپون ڈال دیں اور فش کی ریسپی جو ہے وہ میں نے اپنے چینل پہ کافی دفعہ ڈال دی ہوئی ہے اور ہر دفعہ ہی میں ڈیفرنٹ ہی بناتی ہوں تو یہ کان فلور سے بہت اچھی کرسپینس اس کی لوک آ جاتی ہے آوٹر لیئر اس کی بہت اچھی بنتی ہے تو یہ تمام مسالوں میں میں نے اس کو ڈال دیا اور تاکہ مسالے آپس میں رچ بس جائے اور میری نیشن جو ہے یہ فش کے اندر تک ہو جائے پھر میں اس کو سارے دن کے لیے کیا کرتی ہوں فریج میں رکھ لیتی ہوں اور اس کے علاوہ پھر بعد میں فریزر کر لیتی ہوں جب میں نے اس کو پکانا ہو فرائی کرنا ہو تو میں اس کو نکال کر ڈی فروسٹ کر کے فرائی کر لیتی ہوں ہرے دھنیے کی پودینے کی اور ہری مرچوں کی چٹنی میں نے بنائی ہوئی تھی تو وہ بھی میں نے ڈال دی اس سے بھی بہت اچھا فلیور آتا ہے میری ہر دفعہ ریسپی آپ کو ڈیفرنٹ ہی ملے گی اس ٹینل پر جا کر آپ دیکھ سکتے ہیں جب میں نے اس کو فرائی کرنا تھا تو پھر میں نے اس پہ بیسن چڑھ کر اس کو فرائی کر لیتی ہوں مجھے بہت اچھی لگتی ہے جب بیسن اس پہ لگا ہو تو جب تک یہ میری نیشن ہوتی ہے میں آپ کو دکھاتی ہوں اپنی شاپنگ چلیے جی یہ دیکھیں میں ایک سوٹ لے کر آئی ہوں گرین کلر کا سوٹ تھا اور اس کے اوپر جو میرون کلر کی مرائیڈری تھی یہ مجھے کمبینیشن اچھا لگا تھا سردیوں میں موسٹی جو ہے وہ کلرز ہمیں بہت ہی ڈل ڈل سے ملتے ہیں لیکن یہ اس کلر کی وجہ سے میں نے کہا تھا کہ شادی بھی آ رہی ہے چلو یہ شادی کے دنوں میں بھی پینا جائے کہا تو یہ کیسا لگا ہے آپ کو مجھے تو بہت پسند آیا ہے اور یہ دیکھیں یہ تو بٹا یہ بارڈر پر اس طرح یہ سارا شیشہ ورک ہوا ہوئے اور ساتھ میں امبرائیڈری ہوئی ہے اس کو میں نے شرنگ کر لیا تھا اور پھر میں نے اس کو ٹیلر پر دے کر آنا تھا تو میں نے کہا چلے میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتی ہوں یہ ہے شلوار کا پیس اور فیبرک بھی اس کا بہت اچھا ہے تو آپ بتائیے گا کہ آپ کس قسم کی جو ہے وہ ڈریسنگ وغیرہ کرنا پسند کرتے ہیں آپ کو کون کون سے کلر پسند ہے سردیوں کے حوالے سے ڈل کلر پسند کرتی ہیں یا موسٹی میرے خیال میں تو ڈارڈڈار کلر ہی اچھے لگتے ہیں اور یہ دیکھیں یہ مرائڈری ہے یہ بیک ہے اس کی ساری تو مجھے ضرور بتائیے گا کہ آج کا ویلوگ آپ کو میٹھا میٹھا ویلوگ سٹارٹنگ میں جو میں نے آپ کو دکھایا وہ کیسا لگا اور آپ کو فیش کی میرینیشن کیسی لگی سردیوں میں آپ کس قسم کی جو ہے وہ چیزیں وغیرہ استعمال کرتے ہیں مجھے ضرور اپنے میسج کر کے ضرور بتائیے گا تو لیجئے فریش فرائی کرنے کا ٹائم آ گیا ہے تو یہ میں نے فیش کو فرائی کیا اور مسالے وغیرہ جو ہے وہ بہت اچھے طریقے سے لگ چکے تھے تو یہ تھا شام کا ٹائم تو میں نے اس کو فرائی کیا اور روٹی کے ساتھ بھی آپ کھا سکتے ہیں یا اس کو ویسے بھی دہی کے رائیتے کے ساتھ خوبانی کی چٹنی کے ساتھ یا امبلی کی چٹنی کے ساتھ آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں تو کیسا لگا آج کا ویلوگ مجھے ضرور بتائیے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ